کیونکہ بندہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے تن من تن صاحب کچھ کبان کر کے بھی یہ کہتا ہے اگر لاکھ جانے بھی ہوتی تو نام مصطفیٰ کے اوپر کردان کر دے میں گزشتہ دنوں مراکی وال کے علاقہ میں تھا تو میں گفتگو کر رہا تھا تو لوگوں کا مزاج جو ہے الحمدللہ بڑا ایک محبت بڑا تھا تو ایک دم میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی تو میں نے انہیں مخاطب کر گئی یہ کہا دیکھو آپ تو ایک جدید دور آگیا ہے یعنی کہ ولی کی کرامہ سمجھانا یا نبی کا موضہ سمجھانا یہ ایک عام ممولی سی بات ہو گیا پہلے تو لوگ کہتے تھے دلائل لے کے آؤ یہ کرو آپ اگلی طور کے اوپر بھی اگر کسی کو سمجھانا چاہو اور اگلا واقعی سمجھنا چاہے تو منٹ کے اندر آپ اپنا عقیدہ سمجھا سکتے ہیں تو میں نے وہاں پر یہ بات کی آپ الحمدللہ جوان زیادہ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ میری گفتگو کو سمجھیں گے آپ غور کریں یہ وٹس اپ کی ایپ ہے ایک بندہ اگر میرکہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے جب وہ صرف ٹائپنگ کرنا شروع کرتے ہیں ابھی اس کے جملے اس کی الفاظ آپ تک نہیں پہنچ پاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایپ اوپر شو کرتی ہے ٹائپنگ یعنی کہ فلا بندہ ٹائپنگ کر رہا ہے آپ آپ اندازہ کریں ایک ایپ ہے ایک بندہ وہاں پہ انگلی چلا رہا ہے یہ ایپ سات سمندر پار ہے اس کو پتہ چل رہا ہے صرف کس کا کمال ہے اتنی سی سیم ہے اندر اتنی سی سیم ہے بلکل اتنی سی سیم ہے تو آپ اندازہ کریں یہ ایک ایپ ہے ایک ایپ ہے اگر وہاں سے بندہ ٹائپنگ کریں یہاں والے کو پتہ چل جاتا ہے خدا کی عزت کی قسم بندہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر دنیا کے جس مردی کونے کے اندر چلا ہے نبی کو غلام کا بھی پتہ ہے نبی کو اس کی زبان کا بھی پتہ یہ ایک ایپ ہے اور خدا کی قسم جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے یہ تو کافروں کی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں پہ ایک مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پہ عام مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پہ ولی کا مقام ختم ہوتا ہے غوث کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پہ غوث کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پہ شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے پھر صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پہ صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے پھر اللہ کے رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پہ رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے پھر اللہ کے علو العظم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پہ سب کے مقامات کی جا کے انتہا ہوتی ہے وہاں سے جا کے آمینہ کے جو لال ہیں ان کے مقام کی ابتدا ہوتی تو اسی لیے دوستان موتشم جب حضور کی بات آ جائے تو ہمارے بزرگوں نے کہا شان تول تول کے بیان نہیں کرنی چاہیے بلکہ دل کھول کے بیان کرنی چاہیے تاکہ سننے والے کو بھی پتا چلے کوئی آمنی نبی کا ذکر کر رہا محمد عربی کا غلام کر رہا تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوگی لیکن ہر بندے کا اپنا کلام ہے اپنی گفتگو ہے ایک اپنا مزاج ہوتا ہے آپ اخباب نے صرف توجہ فرمانی ہے اور میں مختصر ہی کلام کروں گا مجھے پتا ہے وقت بڑا زیادہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر ایک حکمی رشاد فرمایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اپنے محبوب سے کروایا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے آپ اندازہ کرو پورا قرآن کلام اللہ ہے پورا قرآن کلام اللہ ہے لیکن جس سے پیار ہوتا ہے دیکھاؤ گا اگر خود بات کرنی ہو تو جس سے انتہا درجے کا پیار ہوتا ہے بندہ کہتا ہے تو کر تو کر تو گھور کرو اللہ نے موسیٰ سے نہیں کہا کل اللہ نے عیسیٰ سے نہیں کہا کل بلکہ کس کو کہا مدینے والے کو کہا کل پتا یہ چلا موسیٰ کلیم اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے محمد حبیب اللہ ہے محمد حبیب اور پھر دیکھو دوستان محتشم کہ کلام اللہ ہے لیکن اللہ فرماتا ہے سونیاں آپ فرما دیں آپ فرما دیں خود کیوں نہیں کہہ دیا انکن تم تو ہی بون اللہ لیکن یہ کیوں کہا کل سونیاں تو فرما دیں احمد رضا نے کلم اٹھایا اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جملے سننا ذرا کہتے ہیں کل کہہ کے بھی کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے موں سے سونی خدا کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند فرمایا رب نو چنگا لغدہ کلام میرا ہووے تے زبان مصطفیٰ دی ہووے کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے اوہ حضرت قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے تو بڑے سان جملوں کے اندر یہ بات سمجھائی وہ کہتے ہیں اوہ دے رتبے نہ کوئی تولے اوہ دے رتبے نہ کوئی تولے اوہ دیریس کون کرے جدے مو وچو راب بولے یہ جو کچھ اکل والے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بسا اوقات کیونکہ اب بڑا جدید دور آ گیا ہے ہر بندے نے گوگل کو مفتی سمجھ لیا ہے اور اقابرین کے جو اقائد چلتے ہوئے آ رہے تھے تو انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کسی ولی کے پاس نہیں بیٹھتے کسی نگاہ والے کے پاس اس لیے اندر بھی گاڑ پہ جا ہو جائے جا ہے حضرت قبلہ مفتی اہمہ یارخان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی آپ تشریف فرما تھے تو ایک بندے نے پیر میر علی شاہ صاحب علی رحمہ کا یہ شیر پڑا کہ اوہ دے روتبے نہ کوئی تولے اوہ دیریس کون کرے جی دے مو وچو راب بول تو ایک بندہ کہن لگا یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جو دوسرا مصرہ لکھا ہے نا اوہ دے مو وچو راب بولے یہ مصرہ ٹھیک نہیں ہے یہ مصرہ بلکو ٹھیک نہیں ہے اب حضرت قبلہ پیر مفتی اہمہ یارخان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی ممولی شخصیت کا نام نہیں ہے مفسر قرآن ہے آپ نے مشقات المصابی کی شرع لکھی ہے آپ نے بڑا سوڑا جواب دیا آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ جدے مو وچو راب بولے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑا پڑو سورة القصص بس ماں سپارہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ الصلاة والسلام سردیوں کی رات ہے آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جنگل سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب سردیاں آ جاتی ہیں ہر آرت کی ضرورت پڑتی ہے دیکھو نا ہر آرت کی ضرورت پڑی ہے تو چادرے لی ہے نا ہر آرت کی ضرورت پڑی ہے تو نیچے سویٹر آ گیا ہے نا ہر آرت کی ضرورت پڑی ہے تو جیکٹ آ گئی ہے تو سردیوں کی رات تھی تو موسیٰ قلیم اللہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے دور ایک درخت کے قریب چنگاری کو جلتے ہوئے دیکھا زوجہ کو کہنے لگے تم یہاں پہ ٹھہرو میں چنگاری کو لے کے آتا ہوں لکڑیاں جلا لیتے ہیں اور رات بڑے آرام سے گزر جائے گی دوستانِ موتشم چنگاری لینے کے لیے جب چنگاری کے قریب جاتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاتِ عِلْوَادِ الْأَيْمَانِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَتِي مِن کا مطلب ہوتا ہے سے شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت قرآن کہتا ہے مِنَ الشَّجَرَتِي چنگاری کے قریب جو درخت تھا مِنَ الشَّجَرَتِي آئی یا موسیٰ درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا ربہ پنجابی چھ سنو درخت چوہ آواز آئی موسیٰ میں تیرا ربہ ابھی بھی آپ نے ہی سمجھے درخت چوہ آواز آئی موسیٰ میں تیرا ربہ مفتی صاحب نے فرمایا اگر درخت چوہ رب بول سکتا ہے مصطفیٰ دی زبانچہ بھی بول سکتا ہے عوضی رتبے نہ کوئی تولے عوضی ریس کون کرے جدے مووی چوراب بولے اب ذرا سمجھنا فرمایا اگر اس سے پیار کرنا چاہتے ہو فتح بیونی پہلے اس کے بنو جس کو محبوب بنایا ہے اگر پیار یہ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھو جی ڈریکٹ جانا چاہیے کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں کوئی نصوت کی ضرورت نہیں اب دوستان محتشم ذرا سمجھنا دلائل کی روشنی کے اندر یہ عقیدہ کن کا تھا کہ رسول اللہ کی غلامی کا پٹ اپنے گلے کے اندر نہ پہنو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تحت مفسرین نے لکھا کہتے ہیں یہود و نصارہ نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں محمد عربی کے پاس جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں محمد عربی کے گنگانے کی یہ چھوہ سپارہ ہے یہود و نصارہ نے کہا ہم تو اس کے محبوب بندے ہیں یعنی یہود و نصارہ نے در مصطفیٰ کو چھوڑ کے ڈریکٹ اس کا ہونے کا دعویٰ کیا جناب محمد مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کے ڈریکٹ اس کا محبوب بندہ ہونے کا دعویٰ کیا خالقے کائنات نے فرمایا فرمایا سوڑیا یہ جو ڈریکٹ آ رہے ہیں اینہ نو آگسہ نو محبت قبول ہی نہیں جڑی تیرے شہر تو نہ ہو کیا ہوئے سوڑیا ہمیں وہ پیار قبول ہی نہیں ہے جو تیرے در سے نہ ہو کیا ہے یہ جو ڈریکٹ آ رہے ہیں ان کو کہہ انکن تم تو ہی بون اللہ اگر اس سے پیار کرنا چاہتے ہو فتہ بیونی پہلے میری غلامی کا پٹا پہنو جب میری غلامی کا پٹا پہنو گے پھر کرم کیا ہوگا تجھے کہنا نہیں پڑے گا میں اسے پیار کرتا ہوں تجھے کہنا نہیں پڑے گا میں اسے محبت کرتا ہوں رب فرماتا ہے میں اسے پیار کروں گا رب کہتا ہے میں اسے محبت کروں گا تبی برینی کے تاجدار نے کہا فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اگر یہ نہیں سمجھ کے اندر آیا تو پھر پنجابی سمجھ لو جہان سارا تو پھر لے پاوے مدینہ ورگی فضا نہ ملسے حضور دے در جیا کوئی در جہان تے دوسرا نہ ملسے پھولتے کلیاں بھی ہین سوڑے چن فلقدہ بھی دیر سوڑا تو سارے سوڑے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ ملسے خدا دی جینے تینو تلاش ہوئے تو میری من لے مدینہ آجا مدینہ تینو خدا تے ملسے مدینہ باجو خدا نہ ملسے محمد خدا دے نال ملسے جتے بھی ملسے اکٹھے ملسے اک دوسرے تو جدا نہ ملسے یہ جو در مصطف یہ جو جن در مصطفیٰ کو چھوڑ کے کہتے ہیں نا دوستان محتشم یاد رکھنا رب کائنات نے یہ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے عطا کیا ہے اور حضرت مجدد الفسانی شیخ عمدی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں مجھے کشف سری اور الہام سری سے یہ پتا چلا ہے کہ رابطہ پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی در ہے وہ در جناب محمد مصطفیٰ کا ہے وہ در حبیب کبریہ کا ہے کیوں کیونکہ یہ وہ در ہے اس در پہ جو آیا ہے جو بھی آیا ہے میں فلم سرکار کی مل گئی اس کو حاضری دربار کی کوئی صدیق و فاروق اسما ہوا مصطفیٰ نے کسی کو علی کر دیا یعنی اس در پہ جو بھی آیا ہے رنگ چڑھا ہے لیکن میرے دوستو اصل یہ ہے کہ آنے والا آنے والا اس کے لیے نہ آئے اس کے لیے آئے یعنی دل سے ہو کہ نبی کے قریب آئے تو حضرت مولانا روم نے بڑی سونی بات لکھی ہے آپ کہتے ہیں کہ کیڑی نو شوق چڑھیا میں ابھی یہ لادہ کار دیکھا کیڑی کیڑی ہے نا یہ رومی نے لکھا تو کہتے ہیں اس کو دوسری کیڑی نے کہا نہ اڑ کے جا سکنی ہے نہ ہونے جا سکنی ہے لیکن ہاں جمعہ آ لے دینا رمپاک دے کبوتر آنے نے وہ جب آئیں گے تو جانے کا طریقہ میں تم کو بتا دوں گی جمعہ کا دن آیا اس کیڑی نے اس کو کہا اے نیہا رمپاک دے کبوتر ایک دا پیروی کوٹ کے پھڑ لیں گی نہ گرنٹی میں دے نہیں ایتنو اللہ دے کار پنچائے گا پھر اگلی بار اس نے کہا اگر رستے کے اندر اگر تُو نے تھوڑی کمزوری دکھائی نہ جان جوگی نہ آن جوگی اے کئی توڑ نہیں چاڑ دے فرمایا یہ رستے کے اندر بھی کمزوری ایتا اظہار کی تا نہ جان جوگی نہ آن جوگی رومی علی رحمہ آپ فرماتے ہیں کیڑی سی حرم پاک کے کبوتر کا پیر مضبوطی سے پکڑا حرم پاک کے کبوتر نے اللہ کے گھر پہنچا دیا رومی فرماتے حرم پاک دا کبوتر ہوئے کیڑی پیر پھڑ لے کیڑی رب کے گھر پہنچ جاتی ہے فرمایا مصطفیٰ دا امتی ہوئے دامن مصطفیٰ کا پکڑ لے صرف بیعت اللہ تک نہیں پہنچتا رب تک پہنچ جاتا ہے یہ کچھ لوگ کہہ دے یہ نسبت کی کیا ضرورت ہے یہ جناب یہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ فرما دینے جڑا آکھیں نسبت کی کیا ضرورت ہے انہوں آکھوں پھر ابو کی کیا ضرورت ہے جڑا آکھیں نسبت ابو کی کیا ضرورت ہے آپ نے فرمایا جس طرح سنا جملہ آپ نے فرمایا جس طرح جسمانی وجود کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے روحانیت کے لیے کسی ولی کامل کا ہونا ضروری ہے چلو میں آپ کو ایک باہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کا سلامت رکھے ہیں حضرت یقین کرو ہے یہ بڑی بات نہیں ہے یہ بڑی بات نہیں ہے الحمدللہ دو بجے بھی کہیں پہ کلام کیا تو رب کائنات نے ذوق اطاع کر دیا ہے کیونکہ یہ بات تو نہیں نا کہ میں آکھیں ہوئے ہیں نا دس لانگا تے پھر آوانگا وی لانگا تے پھر آوانگا حضرت دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار کون کہتا ہے حضرت دیکھو نا میں جو توڑے کو وی پنجی لیاکتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا میں آکھیں گا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام ہے انہوں نے آکھیں ادھر اب گلامی کا کیا اظہار کر رہے ہو تری زار جیتے گلامی بے چھڑی سی پنجی آزار جیتے بے چھڑی سی ہے وہ تو تم کارائے ہو ادھر بتاؤ ان کے لیے کیا کیا ہے ان کے لیے کتنا پڑا ہے ان کے لیے کتنی محبت کا اظہار کیا ہے ان کے لیے کتنا بولا ہے تو دوستان محتشم یہاں جواب وہی دے گا جس نے بے لوس مصطفیٰ کا ذکر کیا ہوگا جہاں پہ وہی بولے گا جس نے بے لوس ذکر مصطفیٰ کو سنایا ہوگا اور خدا کی عزت کی قسم یہ میرا جملہ سنو نبی پاک جس طرح ساڑھے چودہ سو سال پہلے اپنے غلاموں کو نواز دے تھے میرا نبی آج بھی نواز رہا ہے اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ غلام کہتا ہے بس بس لیکن وہ کہتے ہیں ابھی تو ابتدا ہوئی ہے ابھی تو کام کا آغاز ہوا ہے کون کہتا ہے کرم ان کا محدود ارے لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤں اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بات نہ کر ذرا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار کا در ہے درشاہہ تو نہیں جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ حال ہوا خسنِ طلب کا جو لی میری بر بر کے کہاں اور بھی کچھ مانگ جو لی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ کیونکہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جو لی بھرتے گئے دوستو ان لوکان دے کول بینا ہے جنہ رکیدہ ٹھیک ہوئے چلو نسبت کے والے سے ایک بات سنا کے پھر آپ کو ایک اور لطف حضرت کبرا پیر جماعت علی شاہ سبرامت اللہ تعالی چودری آپ دی بارگا دے اندر آیا پھر اوڑے پینڈ جا آیا دا ہی سلاحب اپ سارا پینڈی روڑ گیا شاہ صاحب نو کسی نے دسیا پھر جو چودری آیا نا پھر جماعت علی شاہ صاحب مسکران لگے کہ کہن لگے چودری جی سنیا توڑا سارا پینڈی روڑ گیا توسی کین جب آچ گئے ہو تُو ہی بڑا زوکل ہو گیا ایوی پینڈ آن لے انہاں کہا کہ توسرا کے لیے باچ گئے ہو ہے چودری کہن لگا شاہ جی دوب میں ہی جانا سی ماج تار دی پی سی میرا اتھماج دی پوچھلنوں پہ آ گیا ہے دوب میں ہی جانا سی یہ سننا دنا لیکن ماج تار دی پی سی تھی اتھماج دی پوچھلنوں پہ آ گیا ہے جماعت علی شاہ صاحب جے کو جومنے لگ پڑے کہن لگے چودری جی بڑا مسئلہ سمجھایا جے اے پاتھ پہ آ جائے تھی پاہ ماج دی پوچھلنوں پہ آ جائے جے ماج تار دی ہو ویتے پچھلا تار چھر دیئے ماج دی پوچھلنوں ہاتھ پہ آ جائے اے تار دی ہو ویتے پچھلا تار چھر دیئے اگر ہاتھ دامن مصطفیٰ سے لگ جائے خدا کی عصد کی قسم جناسہ بتاتا ہے کوئی آمد نہیں جارا محمد عربی کا کلبہ پڑھنے والا جارا دوستان موتشم یاد رکھنا اس کا بننے کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ بندہ مصطفیٰ کا ہو قبلہ پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا ایک مرید تھا اس کا نام تھا غلام رسول کیا تھا غلام رسول کا مناہ کیا ہے رسول کا غلام یہ چھوٹی بات ہے جبریل بھی مصطفیٰ دا غلام جے رسول کا غلام لیکن کیا تھا ان لوکان دنال بین لاپیہ جڑے اپنے پتران دانا غلام رسول نہیں رہ دے غلام حسین نہیں رہ دے خادم رسول خادم حسین نہیں رہ دے یہ میں جوانوں کو کہنا چاہوں گا ان لوکان دے کول بیٹھے کرو جنا دے کولو رسول اللہ دی محبتی خشبوہ ہے کیونکہ عقید مال کا چور اتنا خطرناک نہیں جتنا عقیدے کا چور خطرناک ہے مال کا چور آپ کی جیب خالی کرے گا عقیدے کا چور عقیدہ بھی برباد کرے گا تمہارا ایمان بھی برباد کرے گا میں ایک تحریر پڑھنا پیسا ہے کہ جیب کٹر سی وہ جیب یہاں کارتا تھا انہیں ایک بندری جناب جیب کٹ لی اور آپ احباب نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نسبت والے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بٹوے کے ادھر نہ کوئی نہ کوئی وظیفہ لگایا ہوتا ہے تاکہ پیسے گمنا اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے اس نے اب جیب کٹ کے بٹوہ تو نکال لیا لیکن جب وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ جا کے وہ گنتا تھا کہ پیسے کتنے ہیں اندر اس نے جب یہ دیکھا کہ یار اللہ رسول کا نام وظیفہ لکھا ہوا ہے انہیں آیا کہا یار یہ ادھے اکیلے پیسے ہوں دےنا یہ صرف مال دا غم موڑا سی لیکن اگر اب میں نے اس کا پیسو سمیت بٹوہ رکھ لیا نا یار اوہ دا قیدہ برباد ہو جائے گا رب رسول سے یقین اس کا کمزور ہو جائے گا کہ رب رسول کا نام بھی میں نے لکھا ہوا تھا پھر بھی میرا بٹوہ گمو یقین کمزور ہو جائے گا اقیدہ اس کا ختم ہو جائے گا میرے دوستو او پائیں بدعمل سی لیکن بے حیاء نہیں سی انہیں او دن رابطہ کی تا اس نے بلایا اس نے کہا میں بٹوہ واپس کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا جو لے لیتا ہے وہ واپس نہیں دیتا اب جملہ سننا اس نے کہا اس لیے واپس دے رہا ہوں رب رسول کا نام لکھا ہوا تھا اگر اگر رکھ لیتا تیرا قیدہ ختم ہو جانا تھا تیرا قیدہ بغ جانا سی ہے میں چور ضرورا پر قیدے دا چور نہیں ہا میں چور ضرورا پر میں کی پتہ یہ چلا کہ میرے دوستوں مال کا چور اتنا خطرناک نہیں جتنا قیدے کا چور خطرناک ہے اس لیے ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنے والے ہیں کیونکہ قبلہ کی مصطفیٰ فرمام دیسن جوہاں والے آنا بیت جوہاں پہ جاندیانے خوراک آلیا بھئیے تو خوراک پینا ج magistیئے پیڑے آنا بھئیے تو بندہ پیڑا ہو جاندہ ہے تو جب رب رسول والے آنا بھئیے تو بندہ رب رسول دوں جاندہ ہے نرائے تکبیر نرائی صالف نرائی صالف نرائی صالف نرائی صالف نرائی تحقیق نعرہ تحقیق شان صحابہ شان صحابہ شان علیہ بیت پنج نعرہ پنتری سوالک نعرہ حاضری مرید نام غلام رسول تھے ان لوگاں جو بیٹھ لاغ پیجڑے غلام رسول انہوں نے ذہن بنایا تو اپنا نعرہ کھبداللہ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ نام اچھا ہے لیکن میرے دوستوں اگر در رسول کو چھوڑ کے بندہ اس طرف جائے تو پھر کام نہیں بنتا اوہ جناب باتوں کے اندر آ کے نا تو اس نے نام چینج کروا لیا پھر دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کو پتا چلا کہ نام غلام رسول صاحب چینج کروا کہ عبداللہ رکھوا لیا ہے جملوں کی طرف گھوڑ کرنا حضرت دیدار علی شاہ صاحب نے کیا کہا جب آپ کے پاس سے وہ ایک دن گزر رہا تھا نا آپ نے کول بلا کیا کیا فرما لگے چلیا غلام رسول تو منکر ہوئے ہو غلام رسول تو منکر ہوئے ہو تے بنس ہیں جا عبداللہ جے نہ ہو تو غلام رسول تے کیوے بنس ہیں عبداللہ اور جڑے غلام رسول نہیں بڑھے وہ عبداللہ بھی نہیں بڑھے ابو جہاں دیکھو مصطفیٰ دا غلام نہیں بڑھے اللہ دا بندہ بھی نہیں بڑھے ابو لہ مصطفیٰ دا غلام نہیں بڑھے کہ میرے دوستو عبداللہ بھی نہیں بڑھے لیکن دیکھو داتا لیے جوہری غلام رسول بڑھے نے اللہ نے روڑ کا کتنی عطا کی تیانے مہینو دن چشتی غلام رسول بنے ہیں دیکھو اللہ نے عزتیں کتنی عطا کی ہیں تو دوستان موت و شم شاد رکھنا میری بات سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے سب کچھ مصطفیٰ کی وجہ سے بنا ہے اس لیے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ رب کا ہو نہیں سکتا وہ لکھنے والے نے کمال جملے لکھے اس نے کہا او نبی کا در چھوڑ کر جانے والو او نبی کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا ناز گزارا تو پھر کیا کروگے ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کروگے کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد کیونکہ خدا تو نے سب کچھ مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مقاہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں حجاں تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فریشتِ خدم رسولِ حشم تمام میں عمام غلامِ کرم وجود و عدم حدوس و قدم جہامِ آیاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلول و رضی رسول و بنی عطیق و وسی غنی و علی سنا کی زباں تمہارے لیے وسالتِ کل امامتِ کل سیابتِ کل عمارتِ کل حکومتِ کل ولایتِ کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری محق زمین و فلک مساق و سمق نسیقہ نشان تمہارے لیے وہ کنزِ نہاں یہ نورِ فشان وہ کن سے آیاں یہ بز میں فقہ یہ ہر تنوجہ یہ باغِ جناں یہ سارا سماں تمہارے لیے زہورِ نہاں قیامِ جہاں رکوعِ مہاں سجودِ شہاں نیازِ یہاں نمازِ وہاں یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برگ و شمر یہ تاج و کمر یہ حکمِ روان تمہارے لیے صحابِ کرم روانہ کیے کہ آپِ نہ ہم زمان نہ پیئے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیئے یہ سترِ بدا تمہارے لیے لاؤ کوئی مائی کلار ایسا ایسے جملے لکھ کے بتائے جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں بپن بپن میں دلہن سزائے مہن پی ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے کلیم و نجی نصیح و صفی سبی سے کہی کہی بھی بنی یہ بے خبر ہی کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند کچیر دیا دوبے خوئے خور کو پھیر دیا یہ خوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے کیونکہ وہ جو نہ بھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے کیونکہ سب سے اولہ ہو والا ہمارا نبی سارے آپ چکوئے کہ سب سے اولہ ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی ملک کے کونین میں امدیہ تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جس کے جملے دیکھو جس کے طلبوں کا دوپن ہے آبِ حیار ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی جس کی دو بندہ ہیں کسر و سلسوی ہے وہ رحمت کا دریاء ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مستدی جے کے ہے غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی ایک کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو اگر پنجابی میں کہوں تو دیتے پھول قرآن دے ورق سارے تیری شان جیانہ کوئی اور گٹھا تیری شام دکرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی چوٹ ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی پشر آکھے دیندہ صبح و شام اصلی چوٹ ڈٹھا اللہ والی اگر مقابلہ تیسے اوڈ ڈٹھا اصل اوڈ ڈٹھا یہ بغیر تو نے جناب محمد مصطفیٰ کے خاکے بنائے ہیں خاکے ہمیں پتا ہے انہیں درد کیا ہے ہمیں پتا ہے انہیں تکلیف کیا ہے انہیں درد یہی ہے تکلیف یہی ہے کہ مصطفیٰ جیسا نہ آیا ہے نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا ہم یہ تمہیں پیغام سنائیں گے میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں یہی ان کو درد ہے کہ یہ کیا دیکھیں ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہم کہیں گے ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں عرب شریف تے سوڑے چنور گا پیدا کوئی صحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شہرہ دا اگدا سوڑا خیال نہیں ہو سکتا سوڑے دا ثانیت جہان اندر کوئی ماہی دا لان نہیں ہو سکتا وہ حامدہ سوڑے دی مسال ایک پاسے پیجہ دوسرا پھلا لان نہیں ہو سکتا نارے تکبیر نارے رسالت رات چوکے یا رات چوکے نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے تکبیر نارے شانے صحابہ شانے صحابہ پھر آج دے وزیر دے لانت پھر آج دے وزیر دے لانت پھر آج دے وزیر دے لانت نارے 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 اے ہی مروڑ دے اپنا دل اس طرح جلائے کیوں سازشوں میں بلا ہم آئے کیوں اپنا اپنا نارے اپنا نارے 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 یہ مخالف تبھی تو چلتے ہیں اپسا آیا ہے نہ آئے گا جوانوں تو سے یاد چکو ہے اپسا آیا ہے نہ آئے گا یہ مخالف تبھی تو چلتے ہیں اور کنگڑے والوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و سلامت رکھے یاد رکھنا کوئی انسان اگر مصطفیٰ کے لیے عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا نہ ہو اللہ تعالیٰ یہ کام کتوں سے بھی کروانا جانتا ہے میں دلیل پیش کرتا ہوں یہ کوئی مات سمجھے ہم بولیں گے تو کچھ ہوگا ہم کھڑے ہوں گے تو کچھ ہوگا علامہ جمال الدین اس بات کو لکھا کہتے ہیں چالیس ہزار تطاریوں نے یہ ایک مذہب تھا چالیس ہزار تطاریوں نے عیسائی مذہب کو قبول کیا تو عیسائی لوگوں نے ان کے عزاز کے اندر ایک بہت بڑی تقریب کو سجایا اس کے اندر بڑے بڑے پادریوں کو بلایا اب ہر پادری نے آکے اپنے اظہارے رائے جو ہے وہ پیش کرنا تھا کہتے ہیں ایک پادری تقریر کرنے کے لیے آیا اس نے جناب موکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ کی گستا ہی کی جب رسول اللہ کے بارے میں اس نے بکواس کی تو لوگوں کے اندر سے کوئی بھی نہیں اٹھا ایک کتہ رسی سے بندہ ہوا تھا جب اس نے مصطفیٰ کے بارے میں بکواس کی کتے سے رہا نہیں گیا کتہ تھا کتہ رہا نہیں گیا اس نے جناب رسی کو توڑا اور دورتے ہوئے چھلانگ لگا کے پنجے سے چماتا اس کے مو کے اوپر دے مارا لوگوں نے جب دیکھا کہ پادری پہ کتے نے عملہ کر دیا ہے کتے کو پکڑ کے دوبارہ لا کے ادھر باندھ دیا گیا تو جناب مجمع کے اندر ایک شخص کھرا ہوا اس نے کہا پادری جی چٹاکہ تو انہوں تانت نہیں بجیا تو اسی مصطفیٰ دی گستا ہی کیتی ہے چٹاکہ تانت نہیں کتے نے ماریا کہ تو اسی مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں بکواس کیتی ہے کہتا ہے نہیں نہیں کتہ بڑا سمجھدارے کتہ بڑا غیورے نئے تقریر کر دیا جتو انگلی ایدی طرف کیتی ہے نا انہیں سمجھیا میں ایدی طرف حملہ کر لگاوا انہوں مارنا سے ٹینہ پہا اس نے اپنا رکھتے ہوئے خیال میرے پہ حملہ کر دیا ہے یعنی اس نے بات کو ٹال مٹھول کے پھر مصطفیٰ کی گستا ہی کی پھر حضور کے بارے میں بکواس کی اللہمہ جمال الدین نے لکھا کہ آپ دیکھیں اس نے پھر رسی کو توڑا کتے نے پہلے تھے چند ماری پھر کتے نے ایسا حملہ کیا پادری کا سرطان سے جدا کر کے رکھ دیا کہتے ہیں وہ جو چالیس ہزار تطاری تھے جنہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا انہوں نے جب مصطفیٰ کی عزت کے حوالے سے کتے کی غیرت دیکھی کتے کی غیرت دیکھی وہ جانی ظاہر عیسائی مذہب نے اچھڑ کے نبیدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سرطان سے جدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا سبا ربیوں فکلو سبا ربیوں فکلو میری بہر سو بات سمجھو کہ نہیں ماشاءاللہ کوئی کھلوئے یا نہ کھلوئے چلو ایک اور میں مثالہ میں ایک اور آپ کو دیکھو زڑی اٹھیں ہیں کیسے انہوں نے اے جڑا سینہ ابو لہب اے دا پتر سی اتہبہ حضرت امیقل صعوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس کے نقاہ میں تھی ابو لہب نے اپنے پتر رو پڑھکایا اس نے جناب محمد مصطفیٰ کی صاحب زادی کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی اور جناب محمد مصطفیٰ کے بارے میں اس نے بکواس کی اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس بدبخت نے رسول اللہ کے وجود پہ عملہ کیا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمیر مبارک پہنی ہوئی تھی اس کو اس نے نقصان پہنچایا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ سانحہ بڑا غمگینی کی کیفیت کے ساتھ گزرا شدت غم کے اندر جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے لبوں کو کھولا عرض کی مولا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ مسلط کر دے نبی کے موہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا شب ترات ہو کے رہی دوستان موتشم بس حضور کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے یہ ابو لہب اپنے پتر کو لے کے شام تجارت کے لیے گیا رات کے وقت ایک مقام پہ جہاں پہ رکے نا تو وہاں کے راہیب نے ابو لہب سے کہا راتی تیا نہ سوئے ادھر جانور بہت ہیں رات کو ذرا ہوشیار ہو کے سونا چیر پھار کرنے والے یہاں پر جو جانور ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں ابو لہب جو تھا اپنے کافلے نے نکیلا پیا کہندے میرے پتر دی ہلا قطد باریچے مصطفیٰ نے آکھیا دے یعنی کافرہ نے بھی پتا سی مدینہ اللہ جو آخدہ رابوسرا کار چھڑ دا بھی ہے وہ کہتا ہے ہلاکت کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا ہے لہذا تم ایسا کرو سارا تیارتی سمان اس کو جمع کرو اس کے اوپر میرے پتر کو سلانا خود ارد گرد سو جانا تاکہ کوئی جانور بھی آئے تو تم تک آئے میرے پتر تک نہ ہے لیکن میرے دوستو جنادیاں ڈیوٹیاں ہوتو لگیاں انہوں نے پتا ہوں دیکھ گستا کے رہتے دوجہ گیڑا بھی ہے کہ آپ نے یہاں رات کا وقت جب آیا ایک شیر ان کے کافلے کے قریب آیا ایک نو سنگیا دوجہ نو سنگیا تیجہ نو سنگیا یعنی شیر کے آنے کا امداز بتا رہا تھا پائیں میں شکاریاں کیونکہ شکاری کے سامنے ایک بھی شکار آ جائے تو وہ اسی کو لیتا ہے دوسرے کی طرف نہیں جاتا پہلے کوئی غنیمت جامتا ہے ایک ایک کو سنگ کے بتا رہا تھا آپ پہ نہیں آیا کسی نے ڈیوٹی لائیے آپ پہ نہیں آیا کسی نے کلے آئے سب کو سنگ کے میرے دوستو ابو لہب کے پتر کے پاس گیا جب پتر کے پاس گیا تو پھر ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا حملہ کر کے سرتم سے جدا کر دیا اور یہ بتایا جو رب جو رب ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جامتا ہے وہ ہم شیروں سے مصطفیٰ کے گستاخ مروانا بھی جامتا ہے یاد رکھنا میرے دوستو جڑا نہیں بولے گا نہیں بولے گا ہاں ہم یار دیکھو نا کچھ نہیں کر سکتے ہیں کم از کم اپنے جذبات داتے داز کر سکنے ہیں میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کی دو نمبری میرے دوستو اس بات کو سمجھنا ان کا کہتا ہے جی فریڈم آف سپی چاہیز آدھی یا کر رہی ہونا چاہیے میں کب بغیر تھا تو اتنا بڑا غلیز انسان ہے تم لوگ تو اپنے کول کو پر پورا نہیں اترے اس پر دلیل دوئیں حضرت تن پتہ ہے طیب ارتگان نے آکھا کہ اے فرانس جے صدر دماغ دل آج کرانا چاہیے صرف اتنی جی بات آکھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ فرانس نے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لی سب کو پتہ ہے کہ نہیں بغیر تو او جڑا حرام دہ اصل حرام دہ او دی تو اڈے کو جناب گستا ہی برداش نہیں ہوئی تو ہم نبیوں کے امام کی گستا ہی برداش کر لیں میرے دوستو یاد رکھنا یہ کسی ویم کے اندر ہے پرانے لوکاں کو دی پچھے و پنڈا تھا ہمالے کس نے ڈکیٹی کرنی ہوں دیسی نا پہلے وٹا سوٹ دا سیا ہے تجھے اکدامی اگو کوئی ریاکشن آئی اندہ ہی تر ناٹھ جاندہ ہی ہے اگر ریاکشن نہیں آتا تھا پھر وہ ڈکیٹی ڈالتا تھا تو دوستو یہ اسی طرح یہ بار بار کرتے ہیں تجھے ذرا گورت کریے مسلمانہ چاہے لیوی نبیدہ پیار ہے کہ نہیں اے چیک کر دینے لیوی جذبات ہے کہ نہیں ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں زمینیں ختم ہو سکتی ہیں آسمان ختم ہو سکتے ہیں ہمارے جذبات تھنڈے نہیں ہو سکتے پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں کو جلانے کے لیے شراب پہ عشقی احمد میں کچھ ایسی کیفو مستی ہے جہاں دے کے بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرطی اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نماز اچھی روزہ اچھا ہچ اچھا زکاة اچھی باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں غاجہِ بدخواہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا ہمارے دل بھی مصطفیٰ کے لیے ہے ہماری گردنے بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو انہوں اپنے نبینا پیار نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا بچہ بھی اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے یقین کرو یہ تو جوان ہے ہمارا بچہ بھی نبی کی عظمت کے لیے کڑا ہونے کے لیے تیار ہے امام شہاب الدین نے اس بات کو لکھا المستطرفی کلی فنن المستطرف کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بحرین کے اندر کچھ بچے کچھ بچے حاکی کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ جناب حاکی دنال کھیل دیں کھیل دیں ایک بال پادری نواجیہ پادری قریبی بچے نے پہلے ترلہ پایا انہوں نے کہا بال دے دو ہم نے جانبوجھ کے نہیں مارا ہے لیکن غصہ سے ہم نے بال نہیں دی تھا ایک بچہ آگے گیا اس نے کہا تجھے ہمارے نبی کا واسطہ ہے اپنے نبی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بال دے دے اس نے جب یہ سنا کہ مسلمان ہیں اس نے جناب محمد مصطفیٰ کی گستاہی کی اب بچے تھے بچے حضرت بچے تھے کنہ کچھ گرامڈ ہے کتنے کو جذبات ہوتے ہیں لیکن جب اس نے مصطفیٰ کی گستائی کی امام شہابودی نے لکھیا بچے نے آقی مار مار کے گستاہ مار چھڑیا آقیا مار مار کے بچے نے آقیا مار کے کہتے ہیں حضرت عمر فروق کا دور تھا یہ کیس جب حضرت عمر فروق کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا امام شہابودی نے اس بات کو لکھا کہتے ہیں فروق عاظم کے دور میں بڑی فتوحات ہوئیں اے بڑا مال غنیمت آیا لیکن فروق عاظم کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا خوش اس وقت دیکھا جب انہوں نے سنا کہ بچوں نے مصطفیٰ کی عزت کے اوپر پیرا دیا ہے اے بچیاں نے مصطفیٰ دے گستاق نپھنڈوں دے گتا ہے فروق عاظم نے کہا فروق عاظم نے کہا لوگو آج اسلام غالب آ گیا ہے آج اسلام غالب آ گیا ہے تجیرے کیس لے آکے مقدمہ لے آکے فروق عاظم نے پاس آئے نا آپ نے کہا بچوں کے نبی کی گستائی ہوئی تھی بچے اپنے نبی سے محبت کا اظہار نہ کرتے اپنے نبی سے وفا کا اظہار نہ کرتے کوئی خون کا بدلہ نہیں ہے وہ ہمارے نبی کا گستاق ہے ہم بتا دینا چاہتے ہیں عزت اس کی ہوگی احترام اس کا ہوگا جو ہمارے نبی سے پیار کرنے والا ہوگا یاد رکھنا میرے دوستو یہ کسی ویم کے اندر ہیں دیکھو ناظرت اے چیچنا دا مسلمان سے نا جنہیں تون لائے گستاخ دیا ہے چیچنا دا ہی ہے پچھلے دنوں منڈی باؤ دن ماہو در گیا بیان کرنے کے لیے وہاں کا لڑکا تھا نا جس نے عملہ کیا دو کو زخمی کر دی کنوں کنوں روک ہوگے تو انہوں کی پتا کی دے اندر کنوں اشکدہ پاں بڑھ بڑھ لے آ رہا ہے تو اسی تک کسی ویم دے اندر ہوئے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا اس لیکن باز آ جاؤ تم جس آگ کے ساتھ قید رکھے گو تم ختم ہو جاؤ گے تم برباد کر دیے جاؤ گے تم تباہ کر دیے جاؤ گے لیکن رہے گا یو ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا سارے بولو رہے گا یو ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ دے رہا کیونکہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ قلب تھا اور آدھی ہے مل کے پڑھو دونوں جہاں میں ان کا چرچہ قلب تھا یہ بتلا دو گستاخ نبی کو خیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ قلب ہی تھا اور آج بھی ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کبھی 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 وقت کی میں نزاکت کو سمجھ رہا ہوں آخری بات صرف ہی نہیں انشاءاللہ کبھی جاؤں گا ایک ڈیٹ دراصل بات بھلا کیا حضرت بات نو سمجھا ہے الحمدللہ میرا یہ ہے کہ جدر ٹائم دیا ہو حضرت اتھ جائی داوے ہے رات نوی ساٹھ ایکسیڈنٹ ہو گئے ناروال تو جارس ہیں وہ گدر کوئی آکے لگ گیا ہے تو انہاں نے نہ کیتی ہے تو اسی کارنو واپس آیاں نیتی اسی انہاں نے کیا ہی گڑی ٹھیک را کے آ جاؤں گئے تو اگر کوئی لیٹو ہو جائی کیونکہ آپ نے پتہ ہے کہ ربی اللہ والدہ مہینہ ویہ جنہوں ٹائم نانا دیوکنہ لاما سا تو اور نا پرانا تلگ سی تو ہی ان پر آنتے پہن دیوئی ہے حضرت کیون دیکھو نا انہاں نے ٹائم پہلے دیتا رہا تو میں لوڑ تقریر کرنچار جہاں پنجاز آ رہا بات سمجھو کہ نہیں ہے یہ جتنے حباب ہیں جو بلاتے ہیں کبھی آپ ان سے پوچھ لینا حضرت قدی کے صدر نالہ ٹوک کہہ معاملہ نہیں کیتا ہاں جی یہ حقیقت بات یاد رکھ کیونکہ آن نہیں ہے یار اللہ دیکھو نا ایک وجہ دا ٹائم ہے یقین کرو ایک وجہ تقریر کیتی جائے کو مول بامد ہے لوگ کہنے یار نیندر آری سی ہے اپنے مان سے بتاؤ پتا چلتا ہے کہ نہیں اٹھ وجہ دینا یہ دس ہوتو کہتا ہے میں انگلینڈ گیا کہتا ہے میں انگلینڈ گیا تو ادھر میں نے یوڈی کو دیکھا اسلام پہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا اسلام تھے وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے پوچھا تو ہی ساری زندگی مسلمان نے مخالفت کیتی ہے تو اسلام پہ پی ایچ ڈی کر دیا انہیں کہا اس نے کہا صرف ایک بات جاننے کے لیے انہیں کہ وہ بات کیا ہے انہیں کہا یار دیکھو تمہارے یہ جو مسلم مالک سے جوانی در آتے ہیں تو بس کچھ نکال کے باقی جتنے بھی ہیں جیڑے کرتوز سکرنے ہو ایوی ہو ہی کر دینے ہیں ہم خود دیکھتے ہیں لیکن جب بات مصطفیٰ کی عزت کیا جاتی ہے اوہ جی ہو جی ہے جذبہ مولوی دو ہونڈ ہے اینا راؤنا نالفاد کے ہونڈ ہے ایری وجہ کی ایوی کو ناظرہ تکوڑے ہوئی چکے ہیں انہیں داڑی نہیں رکھی مونڈے جناب دیکھو کڑے کے رات جا رہے ہیں ایری وجہ کی ہے چلو دمیت داری رکھی دی ہے میرے جذبات چلو نمسیتے بھی جانتا ہوں گا قرآن پڑھنا پڑھنا تعلقی ہے لیکن جذبات حضرت دیکھو نا جنہوں یوٹیوب تے فیس بک تے لادیتا گیا پھر بھی یہ جذبات کی یہ وہ کہتا ہے آپ سمجھ نہیں آنڈی جو چو دریقے ہیں میں نے اسے بتایا ہمارے گھر میں جب کوئی یانہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے کان میں ازان دے کے کہہ دیا جاتا ہے مرنا بھی آیا دیکھو نا دوسرا تیسرا جتنا بھی طبقہ ہے حضرت جتنا تسی کوئی اٹھا کے دے جتنے مرزہی نے کتنا کو پیار کر دینے جناب جینا نو مان دینے کوئی پیار چکرالا کوئی کام نہیں ہے یہ کی قطبہ یہ کی قطبہ آتے حضرت آو جی جرمنی کا ویزہ لگوا دیں آو جی انگلینڈ کا ویزہ لگوا دیں آو جی آپ کو میرکہ کا ویزہ لگوا دیں ماں کا دو رو فٹے مو نبی منوانہ سے ویزہ لگوا دیں ایک اڑی گال لے آئے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے آئے آئے اہلے تک یہی نہیں آئے آئے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار اور جنہ نے تک لے وہ کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میری کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے جار آنکھوں میں انہیں نہیں دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں دیکھنے کی ساری بہار ہے آنکھوں میں زلہ تھر پاڑ کر دے اندر زلہ تھر پاڑ کر دے اندر وہ ایک لوار سی دے جناب وہ اپنا کام کر دا پہ دے ایک مرزہی دا من اللہ چلا گیا انہیں کیا دیکھوئے تو مہم دیر ویزہ کلمہ اے جڑے مارے موٹے ہوں دنے ہیں نا نو کیر دنے ہیں جرمنی چلے لے کچھ کیر بھی کاتھ دنے ہیں لیکن غیرت مند غیرت مند ہی ہندہ ہوئے ہیں اوپاہ مارا سی لیکن اکیدہ بڑا پکا سی ہے انہوں کیا دا ادھر کا ویزہ لگے گا ادھر کا لگے گا مارے اس کو مانو ہیں اوپاہ جی انہیں گال ساری سون کے نا لیکن وہ بھی اپنی شہ انہیں توننا آپ کے نا گوڑیت رکھی تک کل آرہا ہوتے رہ کے نا انہیں کیا کیا مرزہ چوٹا سی انہیں کیا جی چوٹا سی کیونکہ حضرت پستول کی سیدھے سامنے انہیں کیا جی چوٹا سی انہیں کیا جوٹا نبوت کا دعویٰ کی انہیں کیا سارا کو جی منوا کے نا انہیں کیا تنو اپنے نبینا نا پیار سی اللہ ٹوکا منو منوا کے دا سمیرہ نبی چوٹا یہ نہیں حضرت غلام بس آخری مل کے پڑو غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام پرے درود ان پر ملی زبا اسی لیے فدا ہو ان کے دین پر ایمن میں جا اسی لیے جو ان کے واسطے نہیں تو زندگی فضول ہے غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں جتنے آئے ہو اللہ توڑا زوک نو سلامت رکھے پھر انشاءاللہ کا دیاوانگے تھا کینٹا ڈیڑھ انشاءاللہ لگاوانگے توڑا زوک پتا لگے ہیں نا وہ کہیں جگہ حسنا ہوندہ ہے حضرت تو تانبتہ نکیبے میں فتر لئی پاندھا رہند ہے آخو سبان اللہ میں کہا بیک چھو کنیکشن آندہ ہوگئے تھے اگلینوں بھی پتا لگ جاندہ ہوگئے اللہ تعالیٰ سب دانا قبول و مذہب فرمائے تاجدارِ غط میں ربوع زندہ بار زندہ بار یا نبی صلی اللہ